پاکستانیوں آج تو کمال ہوا خوشہ خبری پر خوشہ خبری جی ہاں جناب سونے کے ریٹس میں آج دوبارہ سے نہ ہونے کے برابر بھی اور زیادہ بھی کمی سن کر کمارے لڑکے اور لڑکیاں آج سچ میں خوشی سے جوم اٹھیں گے جی ہاں جناب سونہ خریدنے والوں کے لیے آج پھر سے آئی بہت ہی زیادہ اچھی خبر دوستو آج سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ہوئی دوبارہ آج بھی کمی اسلام علیکم ویلکم آپ کو میری یوٹیوب چینل جینیوس دی میں دوستو آپ کو بتائیں اور یاد کروائیں کہ پچھلے دو سے چار روز تے یعنی کہ پچھلے ویک کے لاسٹ ڈی میں اور اس ویک کے آگاز سے لے کر ابھی تک سونے کی قیمتوں میں کافی حد تک ریکاوری دیکھنے میں آ رہی ہے فیتولہ دو لکھ درانوے چورانوے اور پچانوے تک پہنچنے کے بعد ابھی کافی حد تک نیجی آ چکا ہے اب کے لئے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ سونے کی ریٹس میں ابھی بھی جو فرقہ ہے نا وہ بہت زیادہ موجود ہے لیکن آج کمی تو چیل یہ پھر جانتے ہیں پاکستانی مارکیٹوں میں آج آٹھارن کیرٹس، سکیس کیرٹس، بائس کیرٹس اور چوبیس کیرٹس پھر سے سونے کے کیا تازہ ترین ریٹس ہیں اور ساتھ ہی جانے گے پاکستانی سرافہ مارکیٹوں میں آج پھر سے چاندی کے تازہ ریٹس آٹھ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں پھر سے کتنی باری ہیں کتنی بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے اب جانے کے لئے یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھتی رہیم اگر اس سے پہلے اپنا ضروری وقت نکال کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ دوستو آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب ہماری محنت کا حفظ ہوتا ہے تو آئیے پھر جان لیتے ہیں جینیو سڈی کے مطابقات سونے اور چاندی کے پھر سے کیا تازہ ترین ریٹس ہیں تو چلیے پہلے جانتے ہیں سب سے پہلے پاکستان میں دوبارہ سے آج بھی چاندی کے تازہ ریٹس اگرام چاندی آپ کو 337 روپے اور فیتولہ چاندی 3370 روپے چاندی کے حوالے سے اچھی خبر تو نہیں کہیں گے لیکن بیڈا کیونکہ فیتولہ چاندی 30 روپے فیتولہ کے حساب سے مہنگی تو چلیے اب جان لیتے ہیں ٹوڑے 18 کرٹس سونے کے حساب سے ایک گرام کی قیمت 18390 روپے اور فیتولہ کی قیمت 2448 روپے دوستو 18 کرٹس کے حوالے سے اچھی خبر ہے گوڑو خبر ہے کیونکہ فیتولہ سونہ لوکل مارکیٹوں میں آج بھی دوبارہ سے سستا ہوا اچھا جی آج کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں ضروری بتا دیں اسے پہلے بات تو یہ ہے کہ پاکستانی مارکیٹوں میں اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں کافی حیطہ فرقہ موجود ہے لیکن یہ ایک دم سے آ بھی سکتا ہے اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے کافی زیادہ پوزیٹیو اور آپ کو بتا دیں کہ الیکشن بھی USA میں موجود ہے مارکیٹیں اوپر بھی اٹھتی ہے اور گڑتی بھی ہے چلیے پھر جانتے ہیں ٹوڑے 21 کرٹس سونے کے حساب سے ایک رام کی قمت 24,470 روپے perfectly اچھی خبر ہے گڑو خبر ہے کیونکہ في تولا سونا لوکل مارکیٹوں میں دوبارہ آج تو چلیے اب جانتے ہیں ٹوڑے 22 کرٹس سونے کے ریٹ کے حساب سے ایک رام کی قمت 22,475 روپے اور فی تولا کی قمت 32,150 روپے 22 کرٹس کے حوالے سے بھی اچھی خبر ہے گڑو خبر ہے کیونکہ في تولا سونا لوکل مارکیٹوں میں آج بھی دوبارہ سے سستہ ملتا دکھائی دیا تو چلی اب جان لیتے ہیں ٹوڑے اکیس کرٹ سون بائیس چوبیس کرٹ سونے کے ریٹ کے حساب سے ایک گرام کی کمہ چوبیسہ ہزار چار سو اسی روپے اور فیتو لائک کی کمہ دو لکھ ننانوے ہزار روپے میں روپیٹ کروں ہاں دو لکھ ننانوے ہزار روپے چوبیس کرٹ کے حوالے سے اچھی خبر ہے گوڑ خبر ہے کیونکہ آج بھی فیتو لائک سونہ یعنی کہ پیس کے ریٹ میں دوبارہ سمار تو چلی اب جان لیتے ہیں ٹوڑے چوبیس کرٹ پٹھور سونے کا ریٹ ایک گرام کی کمہ چوبیسہ ہزار چار سو چیتر روپے فیتو لائک کی کمہ دو لکھ پچاسی ہزار پانچ سو روپے میں روپیٹ کروں ہاں دو لکھ پچاسی ہزار پانچ سو روپے چوبیس کرٹ پیس کے ریٹ میں جیسے کمی ہوئی اسی طرح پٹھور کی مارکیٹ میں ضرور لیکن پیس کے بانی سبت کام تو چلی اب جان لیتے ہیں پشاور میں مارکیٹ کا سونے کا ریٹ ایک گرام پچیسہ ہزار پانچ سو نوی روپے اور فیتو لائک اٹھانویں ہزار آٹھ سو روپے چاور کی مارکیٹ میں بھی سونا سستا ہوا تو چلی اب کراچی کی مارکیٹ کا بھی ریٹ جان لیتے ہیں ایک گرام کی کمہ چوبیسہ ہزار آٹھ سو تیس روپے اور فیتو لائک ننانویں ہزار پانچ سو روپے اچھی کی مارکٹ میں آج سٹیبلٹی دکھائی دی تو چلیے لاہور کی مارکٹ کا بھی ریٹ دیکھتے ہیں ایک گرام کی کمہ چوبیسہ ہزار آٹھ سو نیس روپے اور فیتولہ دو لک ننانویں ہزار پانچ سو روپے اچھی کے بعد لاہور کی مارکٹ بھی سٹیبل تو چلیے ہیدر آباد کی مارکٹ کا ریٹ جانتے ہیں ایک گرام کی کمہ چوبیسہ ہزار آٹھ سو نیس روپے اور فیتولہ کی کمہ دو لک ننانویں ہزار دو سو روپے حدر آباد کی مارکیٹ میں کچھ کمی تو چلیے فیصل آباد کی مارکیٹ کا بھی ریٹ جان لیتے ہیں ایک گرام کی کمت چوبیسہ ہزار آٹھ سو بیس روپے اور فیت اولا کی کمت اولا کے ننانویں ہزار روپے فیصل آباد کی مارکیٹ میں بھی سونے کریٹس میں ہمیں کمی ملتی دکھائی دی جو مجھے ملنا چاہے لاہور میں آویلیبل ہوں